بسم اللہ الرحمن الرحیم جنرل فیزیس میں خوش حمدید جنرل فیزیس میں آج ہم آتے ہیں ٹاپک نمبر 9.3 کنویکشن ہم نے لاس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا ٹرانسفر آف ہیٹ یعنی ٹرانسفر آف ہیٹ کے پیر ہم نے تین میتھڈ ڈسکس کیے تھے کہ اس کے تین میتھڈ ہے کہ ہیٹ کیس طرح ٹرانسفر ہو جاتی ہے اس کا جو پہلا میتھڈ تا کنڈکشن وہ آلیڈی ہم ایکسپلائن کر چکے ہیں یعنی جو ایٹمز وائی بریٹ ہونے سے ہیٹ ٹرانسفر ہو جاتی ہے آج کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ سیکنڈ میتھڈ آف ٹرانسفر آف ہیٹ کیا ہے یعنی کنویکشن اس میتھڈ میں ہیٹ ٹرانسفر ہو جاتی ہے ہیٹ ٹرانسفر ہو جاتی ہے کس طرح بائی مینز آف ایکچول مومنٹ آف مالیکیوز آف تا باڈی یعنی ایکچول مومنٹ جو مالیکیوز ہے اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے یہ ہیٹ ٹرانسفر ہو جاتی ہے ہارڈ پار سے کولڈ پار کی طرف پہلا جو کنڈکشن تھا اس میں کس کے ذریعے ہیٹ ٹرانسفر ہو جاتی تھی وائیبریشن سے یعنی مالیکیوز کا جو ویبریشن تھا وائیبریشن کی وجہ سے وہ ہیٹ ٹرانسفر ہو جاتی تھی اب یہ جو convection ہے اس method میں کس طرح transfer ہو جاتی ہے by the actual moment of molecules یعنی molecules کا جو actual moment ہے اس کی وجہ سے heat transfer ہو جاتی ہے hard parts سے towards the cold parts of the body اب ہم convection کو کس طرح define کر سکتے ہیں transfer of heat by the actual moment of molecules from hot place to a cold place this is known as convection for example gas and liquid یعنی gas اور liquid کا جو actual moment of molecules ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے heat transfer ہو جاتی ہے اب liquid اور gas میں transfer of heat کس طرح ہوتی ہے جب ہم کسی liquid کو گرم کرتے ہیں اس liquid کا جو molecules ہے وہ گرم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب یہ جو گرم ہو جاتے ہیں یہ molecule اس کی density کم ہو جاتی ہے یہ اوپر کی طرف جاتی ہے اور یہ molecule جو اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں اس کی جگہ cold molecule نیچے کی طرف آ جاتے ہیں پھر وہی cold molecule دوبارہ گرم ہو جاتے ہیں پھر یہ اوپر کی طرف چلا جاتے ہیں اس کی بدنے میں اور cold molecule نیچے کی طرف آ جاتے ہیں تو اس طرح کیا ہوتا ہے transfer of heat اب یہ جو فردر گرم ہو جاتے ہیں molecule اس actual moment of molecules کی وجہ سے جو heat transfer ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں convection method of transfer of heat اب آتے ہیں ایک experiment کی طرف جسے ہم بالکل کلیر ہو جائے گا کہ actual moment of کس طرح ہوتی ہے تو اس میں ہمیں شو ہو جائے گی کہ actual moment of molecule کس طرح ہوتا ہے ایک برتن لیتے ہیں اس میں one third liquid add کرتے ہیں means water سے feel کرتے ہیں اب اس میں کچھ crystal potassium permanent add کریں گے اب اس کے نیچے ایک burner جو burner ہے وہ place کرتے ہیں جب ہم heat دینا شروع کرتے ہیں تو potassium per magnet جو ہے وہ different color میں اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے جس سے ہمیں clear ہوا کہ actual moment of molecules کیسے ہوتے ہیں اب جب ہم اس برنر کو ہٹا دیتے ہیں تو یہ actual moment of molecules جو ہے یہ بند ہو جائے گا کیونکہ وہ گرم جو molecules ہے وہ تو اوپر چلے جاتے ہیں اوپر سے جو تنڈے molecules ہے وہ نیچے آ جاتے ہیں یعنی cool molecules جو ہے وہ نیچے آ جاتے ہیں اب برنر تو ہم نے ہٹا چکا ہے تو اب یہ cold molecule دوبارہ نیچے سے گرم نہیں ہوتا تو یہ اوپر نہیں جا سکتے ہیں اس وجہ سے جو actual moment of molecules ہے یہ بند ہو جائے گا پہلے جو ہم نے burner انسٹال کیا تھا اس سے ہمیں بالکل clear ہوا کہ جو potassium per magnet تھا اس کا different color میں ہمیں شو ہو گیا کہ molecule کیسے طرح moment ہے یعنی کیسے طرح نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں تو امید ہے کہ آج کا lecture بھی آپ کو clear ہو چکا ہوگا کہ conviction method کیا ہے یعنی conviction کے ذریعے یا conviction method میں جو transfer of heat ہے وہ کس طرح ہوتی ہے تو آج کیلئے اتنا کافی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی